اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مخالف انہی کے ہوتے ہیں جو کی حق پہ ہوتے ہیں پر خوشی کی بات یہ ہے کہ تب تک مخالف ان کا کچھ بھی نہیں دگاڑ سکتے جب تک کہ مسلمان حق پہ ٹٹے رہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم لوگ حق کا راستہ بھول بیٹھے ہیں چھوڑ دیا ہے ہم نے اللہ کے راستے کو کبزور ہو گیا ہے ہمارے ایمان نہیں بچا آج کوئی صلاح الدین ہائیوپی جیسا نہ کی کسی میں آج حضرت حمزہ جیسا جذبہ ہے کیوں ہم نے ربی کے بتائے راستے کو چھوڑ دیا آج جو بھی حالات ہم پہ ہیں اس کے ذمہ داد ہم خود ہیں بیت المقدس میں چلتی نماز میں خلل پیدا کی گئی وہاں بچوں پر گولی تانی گئی ہماری ماہو بہروں کو شرعام بے پردہ زلیل کیا گئی ساری دنیا ہم سب کیا تماشین بن کے رہئے ہیں کیا بھول گئے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کا مفہوم ہے کہ میری امت ایک جسم کی طرح ہے اگر ایک حصے میں دند ہو تو تکلیف سارے جسم کو ہونی چاہیے کیا ہو رہی ہے ہمیں تکلیف ہم لوگ رات کو سو بھی کچھ سکتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں آج ہم سب کو مل کے ایک ہو کے آواز اٹھانی چاہیے آج کفر ہم پہ گالک ہو رہا ہے ہم لوگ یہ بات ہرگز برداشت نہیں کر سکتے کی ایمان پہ کفر گالک ہو ہم سب کے پاس ابھی بھی موقع ہے ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور مل کے آواز اٹھانی چاہیے ہم سب کو مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے خالات اللہ تعالیٰ صحیح کرے اور انشاءاللہ ان قریب اللہ کی طرف سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوتھ رہے گا انشاءاللہ مسجد اقصہ ہماری تھی ہماری ہے اور انشاءاللہ ہماری ہی رہے گی